موسیقی بے اختیار صحابہ پکارتے تھے نبی مدد کرتے تھے مگر اب وہ قرآن کی آیتیں سنائیں گے آپ کو کہیں گے حدیث کے مقاولے میں قرآن آ جائے تو قرآن کو مانا جائیں گا حدیث نہیں مانی جائیں گے چل اس قرآن سنتے تھوڑی لمبی کلیپ ہے اتمنہ آن سے سنیں پھر اس کا میں جواب دوں گا کیوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہتیار یہی ہے اس کے بعد سارے ہتیار ان کے ختم ہو جاتے ہیں ان کے کارخانے کی سب سے بڑی میزائل یہی ہے اور آج وہی پھوسکی کرنے والا ہوں میں شل یہ دیکھئے میں نے کل اس کے بارے میں ایک جملہ کہتا آج پھر ریپیٹ کر دوں جتنا کوال نہیں مٹکتا ہمارے ہاں تبلو پر یہ اتنا مٹکتا ہے سن لے غور کر کے دیکھو کمزوری نظر آئے گی کمزوری اور کمزوری یہ ایسی کہ اللہ نے مزاق اُڑایا ہے اللہ نے مزاق اُڑایا ہے زعفت طالب والمطلوب اسی لئے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو کیوں قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیڑ کی تونے بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں ان اللہزین تدعون من دون اللہ من کہہ دیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو لئی اخلقو زبابن وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے پکار کے دیکھو لئی اخلقو زبابن سب مل جائیں اور اللہ نے کیا کہا زبابن کتنا کمسور پتا دیا ہے اجمیر والوں کو لے لو بدائیو والے کو لے لو بغداد والے کو لے لو اور آپ کے بگل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا ان کو لے لو اللہ نے کیا کہا لئی اخلقو الزبابن ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لئے ساری کائناپے پیر ولی بزرگ سارے کے سارے منٹ شائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گے اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا ایک مکھی تو چھوڑو سب مل کر ایک مکھی پیدا ہے نہیں کر سکتے قرآن نے آگے کیا کہا ارے مکھی پیدا کرنا تو دور شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہوگے چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا تم بابا ہو نا بابا ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو بریلی میں جاؤ بیٹا دینے والا لگے بیٹی دینے والا لگے احمد آباد میں چلے جاؤ سیدی موسیٰ سوہا گئے وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے وہ بیٹی دینے کا کار کھانا کھولے ہوئے ہیں اور شعالم بابا وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں وہ بیٹی نہیں دے سکتے ہیں جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شعالم بابا کی قبر پہ جاتا ہے اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سوہا کی قبر پہ جاتا ہے کبھی کبھی معاملہ گربل ہو جاتا ہے سیدی موسیٰ سوہا کی قبر پہ جانے کے بعد بیٹا مل جاتا جبکہ بیٹی دینے گئے یہ کار کھانا کھولے ہوئے بیٹا رہے ہیں یہ بڑا اچھی معاملہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات تمہاری مٹھائی پر تمہارے حلوے پر چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا کیونکہ ہر سال کھاتے ہونا تو میٹھا حلوے پر شبے برات کے حلوے پر تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی مکھی پیدا کرنا تو دور مکھی بیٹھ گئی مکھی کتنا لے گی مکھی کتنا کھائے گی مکھی کتنا دانا لے گی مکھی کو کھا گئی تھوڑا سا حلوہ تھوڑی سی مٹھائی لے کی اڑ گئی اللہ کہتا ہے اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کی اڑ گئی شیئن تھوڑا سا چین لے گئی تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائے تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے قرآن کی آیت سے بتایا کہ سارے بابا مل جائے بریلی والا آ جائے بدائیو والا آ جائے او آ جائے اجمیر والا آ جائے بغداد والا آ جائے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے قرآن میں کہا یہ قرآن میں کہا ہے کہ گوھ سے آدم نہیں پیدا کر سکتے گریب نوان دیئے بہرحال ابھی اس کو چھوڑ دیں بابا اوپے اس نے فٹ کر دیا دوسرا اس نے جھوٹ کیا بولا ہے بریلی میں بیٹا دینے کا کارخان آ لگ ہے بیٹھی دینے کا کارخان آ لگ ہے ایسا جبکہ کچھ آئی نہیں بہرحال یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑی قرآن پاک کی سترہ پارہ سورہ حج آیت تیرہتر ہے یہ جس کو جرجس نے پڑا ہے اس پر میں تفسر آباد میں گرہ رہا ہوں یہی آیت ایک اور ساپ پڑھتے ہیں جرہا ان کو بھی سن لیں اور سے سنو انہ الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعو لہو جن کو تم اللہ کے لعبہ پکارتے ہو وہ بابا شہباز ہو حجبیر کا ہو حجبیر کا ہو سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا ولو اجتمعو لہو بغداد کے سارے پیر آ جائے بریلی والا بھی آ جائے کوفے والے بھی آ جائیں ملتان والے بھی آ جائیں وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولا تبریل وہ بھی آ جائیں یہ سارے کٹھے ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْئَا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کریں ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دیئے ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے یہ سارے بابے ٹیلوی لالن تے مکھی کو لو کھو یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے ضعف الطالب والمطلوب جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے طاقت وارا کون ایک اللہ عصہ وچھل توسیب اور احمان صاحب کا بھی سن لی ہے کہ تمام اولیا جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ابھی میں دلیل بات میں دوں گا پہلے ایک زبانی چیز سن لے یہ آیت بطو کے بارے میں نازل ہوئی ہے اولیا کے بارے میں نہیں اور ایک چیز بتاؤں اس دھرم کیا اتنا کمزور دھرم ہے یہ نیا 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 نوزائدہ بچہ ہے یہ دھرم ابھی ابھی پیدا ہوا جسے میں نے بتایا ابھی بالک بھی نہیں ہو پایا یہ پوری طرح تو یہ جو پالنے میں ابھی پنہ پر آیا ہے یہ دھرم غیر مقلدیت یا اہل حدیث جو بولتے اپنے آپ کو ان کے پاس میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اگر تم انبیاء اور اولیا کو مجبور بتاتے ہیں ایک سری آیت مجھے اس علاقے دو جس میں قرآن میں صاف صاف موجود ہو کہ اولیا اور اولیا مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے ایسی قرآن میں ایک آیت نہیں تو کونسی آیت لاتے ہیں بتو پر جو نازل ہوئی وہ اولیا پر فٹ کرتے ہیں وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں کیوں ان کا دھرم بچانے کے لیے ان کو بتو کا سارا لینا پڑ رہا ہے بتو کی آیتوں کا سارا لینا پڑ رہا ہے اب آئیے یہ آیت بتو پر نازل ہوئی اس کے ذرا حوالے سن لے میں چن حوالے دے رہا ہوں ورنہ کتابوں کا اتنا زخیرہ ہے کہ ان پر لادو دپ کے مر جائیں گا کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پریئیڈ لیمیٹیڈ ہے میرے پاس اس لئے چن محتبر حدیث تفاثیر کے تفسیر ابن عباس اسی آیت کریمہ کی تفسیر اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباد رسول نے صفحہ نمبر اس کا 357 وہی آیت پارہ سترہ سورہ حج آیت تیرہ تر زوف الطالب یعنی السنم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے بوت اولیاء نہیں انبیاء نہیں والمطلوب الزبابہ یعنی مکھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے کون بت آگے بڑھیں تفسیر مدارک صفحہ 111 اسی آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک کیا کہتے ہیں زوف الطالب ایس سنامو بے طلب ما سلب منہو اس سے مراد بوت ہے جن سے طلب کرتے ہیں مشرقین اور وہ دے نہیں سکتے والمطلوب الزبابہ بے ما سلب اور والمطلوب جو قرآن میں آیا اس سے کیا مراد ہے مکھی جس سے طلب کیا جا رہا ہے جو لے جا رہا ہے چھین کر اس کا چھینہ وہ نہیں لے سکتے وہ اس سے مراد مکھی ہے یعنی زوبابہ سے مراد مکھی اور طالب سے مراد بوت اور آگے بڑھیں تفسیر بیزاوی امام بیزاوی کی تفسیر اس کا سوچل نمبر چار صفحہ و نسی اسی آیت کی تفسیر میں ہم بیزاوی کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے لوگو جو اے لوگو جو خدا کے علاوہ تم جنے پکارتے ہو یعنی الاسنام وہ بُتھ ہے اولیاء نہیں ہیں انبیاء نہیں ہیں وہ کون ہیں بُتھ ہے وہ بُتھوں کے بارے میں الزوف والطالب والمطلوب اور جنے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جو پکارا وہ بھی کمزور عابد السلام ومابودہو اس سے مراد وہ بُتھ جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور جنے پکارا جا رہا ہے اور جو پکارا رہا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد اس کے پوجاری مشرک یعنی وہ مشرک ہے وہ بُتھ ہے اور آگے بڑھیں چوتھی تفسیر دیکھیں تفسیر در منصور چھاپا بھی نہیں لوگوں نے یہی چھاپ رہے ہیں بھائی امام جلالدین سیوتی کی مارکت الارہ تفسیر در منصور اس کے جل نمبر دس صفحہ پانچ سو انچالیس امام جلالدین سیوتی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں قولہو تعالیٰ اللہ کا قول ہے یا ایوہن ناس اے لوگو یہ لوگ کون ہیں یہ اس میں خطاب اولیاء سے نہیں ہے اگر اولیاء سے ہوتا یا اولیاء کے ماننے والوں سے ہوتا تو کہا جاتا یا ایوہ اللہ زین آمانو یا ناس کہا مشرقین سے خطاب ہے اخرجا ابن مردویہ ان ابن عباس ان فی قول ہی کہتے ہیں اب روایت حدیث لکھ رہے ہیں کہ اخراج کیا ابن مردویہ نے عزت عبداللہ ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں وہی آیات جس نے پڑھی تھی یا ایوہن ناسو دوربا مسلن فا استمعولہو اے لوگو تمہارے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو قالا کہا نزلت فی سنم یہ بتو کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے یہ آیات بتو کے مطالق نازل ہوئی ہے پھر دوسری سلسل سے لکھتے ہیں وَا خراجا ابن جریرین اور اخراج کی ابن جریر نے وَا ابن المنظر اور ان سے ان ابن منظر نے روایت کیا اَن ابن عباس زَوْفُ تَعْلِبْ الْحَاتَهُمْ وَالْمَطْلُوبْ اَزْزُبَابُ کہتے ہیں جن سے پکارا جا رہا ہے اس سے مراد مشرقین کے وہ باطل معبود ہے وہ بت ہے اور جو لے جا رہی ہے ان سے چھیل کے لے جا رہی ہے ان کے سامنے کے جو پرساد ہے اور جو ان کی چیزیں رکھی ہے اس سے مراد کیا ہے مکھی پھر تیسری سنس سے لکھتے ہیں مام جریرین سوئیوتی وَاَخْرَجَا عَبْنِ عَبِي حَاتِمْ اَن سُدِّيُو فِي قَوْلِهِ کہتے ہیں اس حدیث کو اخراج کیا ابن حاتم نے حضرت سُدِّی سے اللہ کے اسی قول کے بارے میں لَنْ يَخْلُقُ زُبَابَا اب اس کی تفسیر میں گیا لکھتے ہیں یعنی اَسْسَنَمُ لَا يَخْلُقُ زُبَابَا اس سے مراد بوت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں کون ہے قرآن نے کہا لَا يَخْلُقُ زُبَابَا یہ اتنے مجبور ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو یہ کہتے ہیں یعنی اَسْسَنَمُ لَا يَخْلُقُ زُبَابَا اس سے مراد وہ بوت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے اب آئیے اور ایک تفسیر دیکھ لیں تفسیر ابن کثیر میرے پاس حالانکہ عربی بھی ہیں لیکن میں نے یہ اردو ٹرانلیشن والی ہیں اس کے انجان مجھ کے ڈالی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ محمد جنہ گڑی صاحب نے کیا ہے یہ پاکستان سے چھپی ہے لاہور سے یہ لاہور سے چھپاوا نسکہ ہے میرے پاس مکتبہ قدوسیہ سے جنہ گڑی صاحب جو انہی کے مولانا ہے تفسیر ابن عباس کا خود انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ تفسیر ابن عباس کا ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے تمہاری مولوی نے کیا کیا درست سن لو جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمقلی بیان ہو رہی ہے آپ پوچھتے ہیں اولیاء کو نہیں پتوں کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگو یہ جاہل جس کی بھی اللہ کے سیوہ عبادت کرتے ہیں رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہیتی امدہ اور بالکل واقعے کے مطابق بیان ہو رہی ہے درہ توجہ سے سنو کہ ان کے تمام کے تمام بت بت ہے یہ ان کے تمام کے تمام بت تھاکور وغیرہ جنہی اللہ کے شریک تھہر آ رہے ہیں جمع ہو جائے اور ایک مکھی بنانا چاہے تو سارے آجیز آ جائے اور ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکے کون ہے وہ بت پھر آگے لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی ہے اور یہ کہا کہہ رہے سارے بابا آ جائیں یہ بھی کمزور مکھی نہیں بنا سکتے حلوہ شریف کا حلوہ نہیں اٹھا سکتے اگر اپنے باپ کی سچی اولاد ہو تو بتاؤ اس آیت میں ولی مراد ہے یہ ثابت کرو ثابت کرو قرآن کو اپنے مرضی سے بدلتے ہو کم بھک تو شرم نہیں آتی تم کو چلو بھر پانی میں ڈوم مرو تفاصیر تم نہیں پڑتے قرآن کو اپنے مرضی سے ڈالتے ہو اور بولتے ہم حق پر ہم ہیں اور اس کے آنے لکھتے امام ابن چری رحمت اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں اور ظاہر لفظوں سے بھی یہی ظاہر ہے دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ تعلیف سے مراد عابد بتو کے پجاری اور مطلوب سے مراد اللہ کے سیوہ اور معبود ہے جن کو پوجا جا رہا ہے اب آئیے اب میں قرآن کی ایک آیت اس کے جواب میں پیش کر دوں قرآن نے کہا کہ بتو کی حالت کیا ہے قرآن نے بتو کے بارے میں کہا ان تفاصیر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے بت جو سامنے کی چیز سے اگر مکھی کچھ لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے بت مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے پارہ نمبر تین سورہ آل عمران آیت ون پچاس اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے انی اخلقو لکم منتینے کا حیتت طائری فانفخو فیہ فیقونو یقونو طائرن بے اذن اللہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہواریوں سے اے میرے ہواریوں میں تمہارے لئے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے یخلقو زبابہ یہاں بھی خلق آیا عربی میں اور حضرت عیسیٰ کے لئے بھی یہاں کیا آ رہا ہے انی اخلقو میں پیدا کرتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں کیا تمہارے لئے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں فانفخو پھر اس میں فانفخو فیہی میں اس میں پھوکتا ہوں روح لفظی ترجمہ ہو رہا ہے میں روح پھوکتا ہوں فیقونو پس وہ ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے تائرم زندہ پرندہ اُڑتا ہوا بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے بہت مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں میں چڑیوں میں بے جانہ میں پھوک مارو تو ان کو ہوا میں اڑاتا نظر آؤ یہ ہے قرآن انبیاء کی شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے اور بتوں کی مضمت یہ بیان کر رہا ہے اور شرم آنی چاہئے یہ بتوں کی آیتیں اولیو اور انبیاء پر پھٹ کرتے ہو اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا اب تو دھجی وڑا دین کے عقیدے کی میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو کون عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں عیسیٰ قرآن میان کر رہا ہے عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو اور مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو سفے داگ والوں کو میں اچھا کرتا ہوں اور ہڈی توڑ دی ان کے شرکی وَا يُحِل مَاوتَار میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے بُت اگر میرا اختیار دیکھو میں عیسیٰ ہوں نبی کا غلام ہوں نبی سے افزل ہوں تو اگر جب میں مردے جلا سکتا ہوں تو میرا نبی کتنے مردے جلائیں گا اور جلائے میرے نبی نے جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا ہے قبروں سے مردوں کو زندہ کیا ہے آرے نبی تو بہت دور ہے غوثِ آدم نے ٹھوکر ماری ہے تو مردوں کو جلاتے میں نظر آئے اولیاء زندہ بھی کر سکتے ہیں بے ازدلاللہ اللہ کے حکم سے یہ انبیاء ہے یہ اولیاء ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ایک چیز پر میں بڑی تفصیل سے آتا ہوں وقت اجازت نہیں رہتا اور اب قرآن کی اس فساحت کو دیکھے میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو عیسیٰ کہتے ہیں بے ازدلاللہ اللہ کے حکموں سے مطلب کیا بتایا بے ازدلاللہ اللہ کے حکموں سے یعنی وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار نہیں دیا میں بے ازدلاللہ کہہ کے بتا رہا ہوں اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار دیا ہے یہ سب جھوٹے ہیں مت آؤ جھوٹوں کے چکروں میں قرآن پڑھو بھائی ہم بھی کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے اس لئے منہ کرتے ہیں وہ کون بہر آخر جرجیت میں نے کہا بے عقوب ہم قرآن پڑھنے سے منہ نہیں کرتے ہم کنسول ایمان پڑھنے کے لئے کہتے ہیں تیرے سمجھ کا پھیر ہے ہم تم جب کھبیسوں کے ترجمہ پڑھنے سے منہ کرتے ہیں کہ جو عربی بھی نہیں سمجھتے کچھ کی کچھ بناتے ہو عربی کو اور آگے سنیں اب ہڈی ٹوٹ رہی ہے ان کی ذرا سن لیجئے عیسیٰ نے کیا کہا میں پرندوں میں جروح ڈالتا ہوں میں پرندے پیدا کر دیتا ہوں میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں میں اندھوں کو اچھا کرتا ہوں کون سے اندھیں مادرزاد ماں پیٹ سے جو اندھیں پیدا ہوئے ان کو آنکھیں میں دیتا ہوں میں کوڑیوں کا مرد دور کرتا ہوں میں مردوں کو چھلا دیتا ہوں اور یہی نہیں اور تم گھروں میں کیا کھاتے اور کیا چھپاتے اس کی بھی خبر دیتا ہوں غیب بھی جانتا ہوں غیب کی بھی خبریں ہیں اب اللہ فرماتا ہے وہ آیت میں خطاب کیا تھا یا ایو الناس یاد ہے اے لوگو تمہارے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کیا کہا گیا تھا یا ایو الناس اے لوگو دورے با مسالکم تمہارے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کون لوگ مشرقین اور عیسیٰ کے قول کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَعَيَا تَلَّقُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم مومین ہو یہ عیسیٰ کے اختیار کا ذکر کیا قرآن نے اور کہا عیسیٰ کے اختیار وہ مانے گا جو مومن ہوں گا اور جو عیسیٰ اور انبیاء کو مجبور مانے گا وہ مومن نہیں ہوں گا وہ کافر ہوں گا تو معلوم ہو گیا اہلِ سنت یایواللزینہ آمنو ہے اور غیر مقلد یایوالناس ہے فرق ہے اب جب بھی قرآن پڑھو یایوالناس دیکھو سمجھ لے غیر مقلدوں کو خطاب ہو رہا ہے اور جب بھی قرآن پڑھو دیکھو یایواللزینہ آمنو سمجھ لو سنیوں کو خطاب ہو رہا ہے سمجھ رہے آپ چلیے اب ایک اور ہڈی توڑ دوں گا ان کی تو میں آج پوری نسل ہی ختم کر دوں گا انشاءاللہ انہی کے گھر کی کتابیں رکھا رہا ہوں اب تک آئیے ایک بڑی موتتے بار کتاب سعودیہ نے چھاپی کیوں چھاپتے پتہ نہیں آرہے ان کو پتہ نہیں ہماری کتابوں میں ہے کیا ابن کسیر اللہمہ ابن کسیر ابن تیمیہ کے شاگر انہوں نے کتاب لکھی کتاب کا نام کساس الانبیاء چھاپی بیو سعودیہ سے ابھی کیا کیا عربی میں تھی اردو ٹرانلیشن ہوا اردو سے وہ روایت گایا آپ کر دین لوگوں نے میرے بعد اردو بھی آئی مگر عربی میں سعودیہ کے نشکے میں موجود ہے یہ روایت کیا لکھا اپنے کسیر نے بڑی طویل روایت اس کین پیج دکھا رہا ہوں اور زبانی سناتا ہوں سیڈی میں تو میرے سب مکسنگ ہو کے آ جاتا ہے پیاری روایت ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں میرے ہواریوں میں تمہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر نہ کروں تمہارے سامنے جناب انوح نے کشتی بنائی اتنے فلور تھے اتنے مالے تھے اس میں یہ جانور تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے بڑے گوھر سے سننے بڑی پیاری حدیث ہے ابن قصیر نے لکھا ہے بھائی تو ہواری سن رہے ہیں ہواری رسول اللہ کے ساتھی اور ماننے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے اور عیسیٰ کے ماننے والے جو ان پر ایمان لائے اور جو ان کے ساتھ ان کو ہواری کہا جاتا ہے ہواری سن رہے ہیں عیسیٰ پوری کشتی نوح کا ذکر کر رہے ہیں تو ہواری کہتے ہیں اے عیسیٰ نبی اللہ آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے آپ تو وہ بیان کر رہے ہیں شبریل نے بتایا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ شخص بیان کرے جو کشتی میں سوار تھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس شخص کو ہم میں ظاہر کرے جو حضرت نو کی کشتی میں ہو چشمدید گواہ ہو چشمدید راوی ہو جس نے اپنی آنکھوں سے کشتی بھی دیکھا ہو کشتی میں رہا بھی اور طوفان نو کو بھی دیکھا ہو عیسیٰ مسکرائے کا چلو آؤ تمہارے لئے انتدام کرتا ہوں نو ہزاروں سال پہلے وصال فرما چکے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت نو کی زمانے میں ہزاروں کا فاصلہ حضرت عیسیٰ ایک وعدی میں آئے ایک مٹی اٹھائی ایک جگہ کی الفاظ سنیں حضرت عیسیٰ کے ایک مٹی اٹھائی رکھ دیا پھر کچھ قدم گئے پھر مٹی اٹھائی لائے پھر رکھ دیا ہواریوں نے کہا یا نبی اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا میں سام بن نو کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں سام بن نو کون نو علیہ السلام کے بیٹے کہا اللہ کے نبی یہ سام بن نو کی مٹی کہاں یہی ان کا انتقال ہوا تھا یہی ان کی مٹی ہے اما کہنا یہ چاہتا ہوں یہ حضرت عیسیٰ گئے یہاں سے مٹی اٹھایا لایا یہاں سے گئے یہ لایا عیسیٰ کا علم غیب دیکھو عیسیٰ کو یہ بھی معلوم سام بن نو کا انتقال کہا ہوا سام بن کی مٹی کہا ہے اور یہ مٹی بکھری کہا کہا ہے دیکھ رہے ہیں اٹھایا ساری مٹی کو جمع کیا اور اس پہ ہاتھ رکھے کم ازناللہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے مکھی نہیں بہرہ کر سکتے پورا سام بن نو زندہ کر دے رہے ہیں سام بن نو مٹی جھاڑتے ہوئے الفاظ ہے اس میں راسہ وحسہ والا راسہ ہی سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضرت سام بن نو کھڑے ہوئے اور کیا کہا کھڑے ہوتے سے معلوم ہے آپ کو اور حدیث کے الفاظ ابن کسیر نے لکھے کہ جوانی کی شباب کے عالم میں آپ تھے جوان تھے بالکل اور کہا السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ اے عیسیٰ جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے آپ پر سلام جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے مردوں میں کہا سام تم نے کیسے مجھے جانا کہا میرے والد نے مجھے خبر دی تھی نوب کو بھی علم غیب ہے آپ نے کیوں مجھے زندہ کیا کہا میرے یہ ہواری ہے جاننا چاہتے کشٹی کا کیا معاملہ تھا بتاؤ سام بینوں نے ایک ایک حالات بتائے ہواریوں نے سنے کہا اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کو لے کر چلیں اور آپ کی دعوت کریں حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں یہ اس عالم میں پہنچ چکے گئے اب ان کو کھانے کی حاجت نہیں یہ جنت کی نعمتوں سے سر فراز ہو رہے کہا آئے سام اب آپ نے ہمارے ہواریوں کو بتا دیا اب آپ دوبارہ انتقال فرمائیں گے کہا ایک شرط پہ ہے عیسیٰ موت کی سختی کا مزہ اب تک محسوس کر رہا ہوں آپ نے اپنے موجزے سے زندہ کیا مگر وعدہ کیجئے کہ اب میں دوبارہ جب مٹی ہوں گا تو مجھے موت کی وہ تکلیف نہ ہو عیسیٰ نے کہا سام میں وعدہ کرتا ہوں موتو انتقال کرجئے سام بین نوک گرے اور وہ مٹی جیسے کے ویسے ہو گئے یعنی موت دینے کا بھی اختیار نبی کے پاس زندہ کرنے کا بھی اختیار نبی کے پاس مگر ساری آیتیں کفاروں والی فٹ کس پہ ہو رہی ہے نبیوں پر اب ایک اور آیت سن لو یہ بھی کفاروں کی آیت تھی ہم بھی ابھی فٹ ہو گئی اینلذی یترکون انجاملہ جس کو تم اللہ کی اروکار میں ہو مرموے کریم ہو ایجب انطلوے ہو خضائی کریم ہو جساں اور باف در ہوت اوہی، لوگای اللہ ہو جو اچھ بھی ہے تمہاری طرح کی حسان ہے تمہاری طرح کے بندے ہیں جساں کبھی بھی حسان ہو اللہ کے بندے ہو یہ بھی حسان اللہ کے بندے ہیں فَدْرُهُمْ اُقَار جن کو تُم مُقَار رہے ہو فَلِيَسْتَجِبُ لَكُمْ اِنِنُ لُمْ سَابِقِ اگر تم سچے ہو تو جن کو تم مُقَار رہے ہو جن کے جردہوں سے کھڑے ہو کے رو رہے ہو جن کی جانیت چونگنے کا جی چاہتا ہے یہ کبھی بھی مجھے جواب دیتے ہیں ابھی کسی کبھر سے جواب آیا بڑھے سے بڑھے باپے جی کی قبر ہو پیر جی کی قبر ہو آپ کبر بجائر کہیں پیر جی السلام علیکم قرآن کی آیت پڑھی آیت نمبر تو انہوں نے نہیں بتایا میں نے دھونکے نکال لیا کونسی پڑھی بھائی پارا نمبر نو ہے سورہ احراف آیت ایک سو چورہ نو ان اللہزین تدونہ جن کو تم اللہ کی سیوہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کی سیوہ جن کو چھوڑ گئے پکارتے ہیں ابادو امسالکم تمہاری طرح ہی بندے ہیں اب اس پر تو سیبر ایمان کا تفسیرہ چاہے وہ حسنین کریمین ہو علی مرتضی ہو رسول اللہ ہو جن کو تم پکارتے ہیں تمہاری ہی طرح بندے ہیں جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتے ہیں جیسے تم پیتے ہیں پکارو ان کو تمہاری آواز نہیں سن سکتے تمہارا جواب نہیں دے سکتے پھر بڑی اچھی دلیل دی انہوں نے بڑی پیاریا کیا دلیل تھی پراکل کا مذہب ہے دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے عقل سے گھوڑا دعویٰ آیا قبر پہ گئے سلام کیا جواب آیا اب کوئی جائل کھڑا ہو کہیں بھے اللہ زندہ ہے کہ نہیں اللہ کو ہائی اور قیوم مانتے ہو کہ نہیں تو خانے کعبہ پہ گیا کہا سلام علیکم رب کریم جواب تو نہیں آیا بے حقوق ہے تو یا ارے حدیث میں موجود ہے نبی کا جواب ولی کا جواب تو بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول نے کہا جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو السلام علیکم اہل القبور پوچھا گئے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں فرمایا سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں تمہارے کام نہیں کہ تم ان کا کلام سن سکو جواب دیتے ہیں اور مستلد حدیث ہے محتور حدیث ہے جنگِ بدر کے بعد کفالوں کو قوے میں ڈال دیا گیا ابو جہل قوے میں عدبہ قوے میں شایبہ کندے قوے میں نبی گئے اے ابو جہل اے ابو لہب اے عدبہ اے شایبہ اے والد بن مغیرہ سب کا نام لیا تمہیں وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے تم سے کیا تھا یعنی جہنم ہمیں تو وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا یعنی فتح حدتِ عمر کھڑے ہوئے ہیں پیچھے ارس کرتے یا رسول اللہ آپ ان کو پکارتے ہیں جو مردہ ہے سن نہیں سکتے نبی نے فرمایا عمر یہ تم سے بڑھ کر سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں تمہارے کان نہیں کہ تم سن سکو سنتا وہ ہے جس کے کان ہو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالے کرامت پہ لاکھو سلام وہ کان پہ لاکھو سلام اس لئے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ کان تمہارے کانوں کی طرح نہیں ہے اب یہ آیت انہوں نے پڑھی بہرحال یہ آیت کے بارے میں بھی میں ارز کر دوں یہ دو جھلکیاں بتا رہا ہوں ورنہ اس پر پورے پوسٹ مارڈم کے لئے کئی مدی سے چاہئے کہ یہ ساری انبیاء کے اختیار کے تعلق سے جو آیتیں لاتے ہیں سب بھتو والی آیتیں لاتے ہیں اب چلیے دیکھیں یہ آیت جو انہوں نے پڑھا تفسیر ابن عباس پھر لا رہا ہوں میں صفحہ 186 یہی آیت کریمہ جو جناب انہیں پڑھی ہے بھی اس میں امام عزت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے صحابیہ رسول دیکھئے نہیں ہے دوسری کھول گئے ایک منتے یہ دیکھیں تفسیر ابن عباس یہی آیت کریمہ صفحہ 186 پالہ نمبر نو سورہ اعراف آیت 149 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان اللہزین تدعون اور جن کو تم پکارتے ہو تابدون یعنی کہتے ہیں وہ جن کو پوجا جا رہا ہے یعنی بوت ہم انبیاء کو نہیں پوچھتے پھر آگے کہا من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر الاسنام یعنی بوت وہ کون ہے الاسنام یعنی بوت ہے وہ جو تم بوتوں کو پکارتے ہو عبادکم امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں یعنی کہتے ہیں مخلوقون امثالکم یعنی مخلوق ہونے میں تمہاری طرح تم بھی مخلوق ہو اور وہ بھی مخلوق ہے آئیت دوسری آیت سنیں اس کی دوسری تفسیر سنیں اسی آیت کی در منصور تفسیر اس کا صفحہ نمبر 706 جن نمبر 6 سورہ اراف آیت وہی ہے اسی کی آیت کی تفسیر میں امام جلال دن سیوتی لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخراج کیا حضرت ابو شیخ نے اور روایت کیا ابو شیخ نے سعید بن جبیر سے قال وہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی سورج اور چاند کو بلائیں گا چاند کو بھی لائے جائیں گا اللہ کی بارگام ہے اور سورج کو بھی بلائے جائیں گا وَيُجَعُوُ ہا حتی کہا ہے میں ایک منٹ حتی یلکیانے حتی یلکیانے بینہ ید اللہ اور پھر اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائیں گا چاند کو بھی اور سورج کو بھی یجاہو بمن کانا یابدو ہما اور پھر ان کے پجاریوں کو بھی لائے جائیں گا جو چاند کو پوجتے تھے جو سورج کو پوجتے تھے جو ان کی بارت کرتے تھے ان کو بھی لائے جائیں گا فَيَقُولُو اور اللہ ان سے فرمائنا فَدُعُوْهُم پکارو ان کو فَلْيَسْتَجِبُوْ لَكُمْ کہ تمہاری پکار سنیں تو اس آیت میں کون مرار ہے جن کو پکارتے ہیں پکارنے والے کون ہیں مشرق اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہیں چاند اور سورج جن کی پوجا کی جا رہی ہے اور آیتِ کریمہ پھٹ کس پہ کی جا رہی ہے علیہ مرتضیہ ہو غوثِ آزم ہو یا رسولوِ کریم ہوں آئی آگے سنیں ابنِ کثیر نے بھی اس کی تفسیر وہی پھر اردو ترجمے والی بتا رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں ابنِ کثیر نے کیا لکھا حضرتِ خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خودی گھرتے اور بناتے ہو کس کی عبادت کرتے تھے حضرتِ عبراہیم کی امت کے لوگ کشے بناتے تھے کیوں کی مدد کر سکتے ہیں نا خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں یہاں تک کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے انہیں توڑ پھوڑ کر تکڑے تکڑے کر دیا کسے تکڑے تکڑے کیا تھا بتو کو شاید یہ ایک نہیں ابھی تفسیر حالی میں چھپی ہے ان کیا ابھی ان کے زندہ ایک مولوی ہے تفسیرِ سعادی عبد الرحمن بن ناصر السعادی نے اس کو لکھا ہے دار السلام سعودیہ سے تفسیر شاید اردو دوان میں یہ بھی خود کیا کہتے درہ سن لے اس آیت کی بارے میں وہی آیتِ کریمہ سورہ اعراف کی پارہ نمبر جو ہے نو ہے یہ بتو کے پوجھنے والے مشرقین کو مقابلے کی دعوت ہے یعنی یہ آیت کس پر نازلے وہ کہتے ہیں مشرقین پر اب یہ میں نے دو نمونیں بتا دیا آپ کو جس سے میں نے یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اولیاء اور انبیاء کا اختیار مانتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں وہ آیتِ لاتے جو بتو پر آئی ہے اور یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں ان کے جدہ کریم کون تھا معلوم ہے یہ اسی سے نسل در نسل آیا ہے آئیے ان کے جدہ کریم کا تارک بخاری سے کراتا ہوں میں آپ کو یہ بخاری شریف کیونکہ پڑھتے ہیں بیش کے محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اور انہی کا کہنا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے موضوع نہیں ہے بخاری شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار چوبیس چوبیسوں کے جواب صفحہ نمبر ایک ہزار چوبیس باب نمبر ایک ہزار تیتیس امام بخاری نے ایک باپ قائم کیا امام بخاری باپ قائم کرتے ہیں کتال الخوارجو والملہیدین بادا اکامتی علیہم خارجیوں کے قتل کا بیان دین کے ملدین دین کے منکروں کو قتل کرنے کا بیان اس کے بعد کہ ان کے اوپر حجت قائم کی جا چکی ہے ان کو حجت دی کرچی کی جا چکی دین بتایا جا چکا اس کا بیان اس کے بعد قرآن کی ایک آیت لکھتے ہیں امام بخاری اللہ تعالی کا قول ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں ترجمہ مفہوم یہ آیت کا کہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ جس قوم کو جب ہدایت دے دیتا ہے تو ہدایت کے بعد اس قوم کو گمراہ کرے ہدایت دینے کے بعد اس قوم کو گمراہ نہیں کرتا یہ اللہ کی شان نہیں ہے یہاں تک کہ یبینا لہم یہاں تک کہ کہ ان پر ظاہر نہ کر دے یبینا لہم ما یتقون کیا اچھا اور کیا برا ہے جب تک ان پر واضح نہ کر دے حق کو تب تک اسے گمراہ نہیں کرتا یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ظاہری اب اس آیت کو لکھنے کے بعد اس آیت سے اپنی دلیل کو مزین اور مضبوط کرنے کے بعد امام بخاری اب حدیث یہاں سے لکھتے وقانا ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ سے یہ بات مروی ہے وہ کہا کرتے تھے یراہم شرار خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی بندوں میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بترین لوگ خارجی فرقے کے لوگ ہیں خارجی کون تھے معلوم ہے آپ کو یہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے کہتے تھے علی کافر ہو گئے کوئی حکم نہیں یہ بھی قرآنی پڑھ کے بتاتے تھے اللہ نے فرمایا کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے مگر امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تو علی نے صلاح کی تو صلاح کے اندر ابو موسیٰ عشری کو حکم بنایا ان کو بیچ میں میڈیٹر رکھا اور حکم بنایا حکم تو صرف اللہ کا لہذا ابو موسیٰ عشری کو حکم بنا کر علی کافر ہو گئے کافر کہتے تھے اس دور کا خارجی علی کو کافر کہتے تھے آج کے دور کے خارجی گوث عظم و بزرگان دین کو کافر کہتے ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے یرہم شرار خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خارجی فرقے کے لوگ ہے اس کی وجہ کیا ہے وقال وہ کہا کرتے تھے انہم انطلاق الہ آیات نظلت فی القفار فجعلوہ علی المومنین جو آیت قفار اب بتوں کے بارے میں آئی وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں خارجی بتر ہے کون کہہ رہا ہے صحابی رسول امام بخاری لکھ رہے ہیں اور بتر کیوں ہے خارجی وہ کہتے تھے وہ آئے تھے جو بتوں کے بارے میں آئی جو کفاروں کے بارے میں آئی وہ فٹ کس پر کرتے ہیں مومنوں پر بتاؤ یہ کام آج کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے اور ایک حدیث سن لو انہی کہ مولا نے کسیر ان کی ٹانگ ٹھوڑ دی چلیے کسیر دیکھیں آپ تفسیر کسیر جل نمبر دو صفحہ دو سو پہتالی سورہ عراف آیت ایک سو پچتر کی تفسیر میں کسیر کیا لکھتے سنیں حدیث پاک یہ حدیث آ رہی سعودیہ کی باریک باریک کتابت ہے یہ پروجیکٹر دھنلا ہے ادھر کے پروجیکٹر کے لئے آئے اچھا دیکھ رہا ہے لوگوں کو بہرحال چلیے میں پڑھتا ہوں ان حزیفتہ یعنی ابن یمان وہ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کیا حضرت حزیفہ نے جن کو ابن یمان بھی کہا جاتا یمان کتنے بجھ رہے ماشاءاللہ میرے تو لگ رہا کہ بہت کم وقت جا رہا ہے آج اللہ نے وقت بڑی برکت دے دی میں عرض کر رہا ہوں آپ سونیے وقت ہے میں بھاگ رہا ہوں اس پیٹ سے ماشاءاللہ حضرت حزیفہ کون معلوم ہے اللہ کے نبی نے حزیفہ کو بلائیا حزیفہ آؤ میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں راز دار رسول ہے اور سارے منافقوں کے نام بتایا اللہ کے نبی نے یہ منافق یہ منافق یہ منافق حضرت عمر کا دور خلافت آیا لوگ مرتے تھے حضرت عمر ابن خطاب کو بلائی جاتا عمر المومنین نماز جنازہ پڑھانی آپ فرماتے جنازے نماز جنازہ پڑھا دیتے اور کہا جاتا حضرت نہیں کام منافق میں نہیں پڑھاؤں گا لے جاؤ وہ اسی دفن گر دو کیوں راز دار رسول رسول نے سارے منافق کے نام بتا دیئے اب ایک اور منافق کی نقاب کو شائعی کر رہے حضرت اور نبی نے صرف اپنے زمانے کے منافق کو نہیں بتایا قیامت تک کے منافق کی نشاندہی کی حدیث بتائیں گی اب یہ حدیث بتائیں گی ان کو اور ارینی کے مولانا کی کتاب میں باقی تو اور بھی علماء نے لکھا میں حوالے دوں گا میرے یادت ہے ایک حدیث پڑھنے کے بعد میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا اللہ کا فضل ہے گھر میں جب میں ایک کتاب کھولتا ہوں پڑھتا ہوں تو پھر میں دھونتا ہوں یہ حدیث اور کام ملیں گی تخاری جمع کرتا ہوں کتنا بوجھ لادو کی ادھر بھی چلم مل مل نہ ہو سکے اب سنیے ان حضی فتح کس نے ارشاد فرمایا ایک جملے پہ گوھر چاہوں گا میں اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو مجھے تم میں اس شخص کا بہت خوف ہے جو قرآن بہت قصوص سے پڑھے گا کہتا جم جم کے پڑھ رہا تھا اشارہ کر رہا یاد نہیں آیا آپ کو کیسا لہرہ لہرہ کے پڑھ رہا تھا بھئی میں تو قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا ہوں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں بہت سارے ہمارے افواز اکرام بول دے فاروق بھئی یہ آیت میں آپ کی گلتی کی تو میں دو باتیں ارز کر دیتا ہوں صاف طور پہ میں بہت کھلا آدم ہوں بھائی میں مدرسے کا فارق نہیں ہوں تو عربی پڑھنے میں واقعی مجھ سے کچھ جگہ گلتیاں ہو جاتی ہے کوشش کرتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے جس کو زبان پر چاہے آسان فرما دی دعا کرتا مولا مجھے تیرے کلام کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما لیکن معافی ضمیر کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ابن تیمیہ نے بھی کتاب میں لکھا کہ جب مناظرہ ہو یا فن مناظرہ کی بات ہو تو اس میں صرف نو کی گفتگو نہیں دیکھی جاتی معافی ضمیر دیکھا جاتا ہے تو بہرحال اب سنیے حدیث اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں لوگو تم میں مجھے اس شخص کا بڑا خوف جو قرآن بہت پڑھیں گا خوب قرآن پڑھیں گا خوب قرآن پڑھیں گا حتی یہاں تک ازا رویت بہجت علی قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی قرآن پڑھنے کی رونق اس کے چہرے سے واضح ہوگی بڑا نورانی چہرہ نظر آئیں گا 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 دیکھیں گا سعودی سعودی سے آ رہے گا گرے 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 قرآن کے چہرے کی رونق ظاہر اللہ کے نبی وقانا رضا اوہ الاسلام اور پھر وہ اسلام کی چادر بھی پہن لیں گا چادر روڑ لیں گا اللہ کے نبی کہتے قرآن خوب پڑھیں گا خوف ہے مجھے اس شخص کا جس کے بارے میں امت پر میری امت پر اس شخص کا خوف ہے قرآن پڑھیں گا جس کے بارے خوف فرمارے اس کے بارے میں متنبع کر رہے ہیں قوم کو کہتے مجھے خوف ہے اس شخص پر میری امت میں قرآن خوب پڑھیں گا حتی اذا رویت بہجت علی اور قرآن کی رون اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی اسلام کی چادر اوڑ لیں گا پھر اچانک اللہ قرآن پڑھا خوب سی کا چہرے سے رون زائری اور اللہ نے اس کو اچانک گمرا کیا گمرا ہوا پھر جائیں گا ورآ زہر ہی اور اپنی اسلام کی چادر کو اتار کر اپنی پیٹ کے پیچھے پھیک دیں گا پشے پشت ڈال دیں گا وصالہ جار ہی بی سیف اور پھر تلوار اپنے پڑوسی پر کھیچیں گا اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار دکھا لیں گا ورمہ بشرک اور اس کو شرک کا تانہ دیں گا کہیں گا تو مشریک ہے تو یا گوز کہتا ہے مشریک ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے تو مشریک ہے تو یا علی مدد کہتا مشریک ہے ورمہ بشرک اس کو شرک کا تانہ دیں گا راوی کہتے کل تو یا نبی اللہ حضرت حضی حضی حفا کہتے میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی شرک کا حق دار کون ہوں گا شرک کے قریب کون ہوں گا شرک کے پاس کون ہوں گا عرمی عوی رمی جو مشریک کہہ رہا وہ یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ جو مشریک کہہ رہا وہ شرک حق دار ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ آسان کرو جر جس مشریک ہے یا سنی مشریک ہے نائق مشریک ہے کہ سنی مشریک ہے یہ پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ توصیف الرحمان کہیں گا سنی مشریک علی کو پکارتے مشریک توصیف الرحمان مشریک ہے کہ جو سنی کو کہا جا رہا رہا اللہ کے نبی نے کیا کہا بلل رمی جو مشریک کہیں وہ خود شرک حق دار ہوں گا چلے تھے ہمیں مشریک بنائے یہ ہو تو یہ بولنا یہ ہو تو یہ بولنا یہ ہو تو یہ بولنا سب ٹائمنگ پریٹ سے سکھایا جاتا ہے دیکھ پہلے بولنا حدیث میں ہے بتاؤ قرآن میں بتاؤ قرآن دکھا رہے تو بولنا کہ قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے حدیث بتاؤ قرآن کی تفسیر توڑ کے چرک دی اب یہ بہانہ ہو سکتا تھا یہ حدیث ضعیف ہے ابن قصر نے لکھا اسناد جید اس کی سناد جید ہے وقانہ سکات اور اس کے سارے راوی سچے وقد وسکاہ العیمان احمد ابن حمل ویہی ابن مہین اور اس کی سکاہ پر حضرت امام احمد ابن حمل اور یاہیی ابن مہین نے تحقیق کی اور فرما یہ روایت صحیح ہے ابن قصر نہیں لکھا حدیث بھی ضعیف حدیث نے واضح کر دیا کہ آج اہل سنت والجماعت کو یہ نیا ٹولہ جو اٹھار کر رہا مشرق 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 شرق حقدار بلرمی یہی شرق حقدار آرہ حدیث